مرزا نصیر بیک جمیس پیرے کے بارے میں بہر طور فیروز کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط انسان نہیں ہے لیکن اپنی اس موم کی کامیابی کے لیے ہر طرح کی شخصت اختیار کرنے کو تیار ہے ایسی صورت میں فیروز کے لیے بڑے مشکل حالات پیدا ہو گئے تھے بعض اوقات بھی سوچنے لگتا تھا کہ اس نے ضرور سے زیادہ احتیاط کا مظہرہ کیا اسے ان لوگوں کے ساتھ ہی نکل جانا چاہیے تھا معاملہ مرزا نصیر بیک کا تھا جمیس پیرے سے اس کا کیا لینا تھا لیک لیکن بس غلطی ہو گئی کبر مہتابلی نے بھی سلسلے میں کسی قسم کے تردد کا اظہار نہیں کیا تھا اور فیروز کی باتوں سے متفق ہو گیا تھا لیکن اب فیروز کو بڑی تشویش پیدا ہو جنی تھی یہ احساس بھی دل میں تھا کہ نصیر بے کے بارے میں یہ معلومات کارا مت ہے اگر کسی طرح کبر مہتابلی سے رابطہ قائم ہو سکا تو وہ انہیں یہ بتانے کی قابل تو ہے کہ نصیر بے غافل نہیں ہے اور کامیابی سے ان کا تاقب کر رہا ہے اس تمام سفر کے دوران پہلی بار نصیر بے کی موجودگی کے شواہد ملے تھے وہ پھر جب غیرمت وقت کو طور پر نصیر بے ایک وقت سے پہلے جہاں سے نکل گیا تو فیروز نے سب سے زیادہ سکون کا سانس دیا تھا ایک مشکل تو حل ہو گئی تھی اب دیکھنا تھے یہ تھا کہ کیا ہوتا ہے اُزہ جمیس پیرے کے ساتھ بس اس بات پر منتظر تھے کہ امریکی حالت بہتر ہو جائے اب آنے والے کے باروں میں ان کی خیالات متضاد تھے مارتن کا کہنا تھا کہ یہ شخص کچھ عجیب و غریب فبطت کا مالک ہے اور اس سن قصان اٹھا سکتے ہیں جمیس پیرے کا کہنا تھا کہ بہرحال ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح اختیار نہیں کیا جا سکتا یہ گفتگو بھی ان لوگوں کے درمیان ہو بھی تھی کہ آگے جانے والے کبر مہتابلے ان کے ساتھ ہی سر حدیت اللہ وغیرہ غیر متعلق لوگ نہیں تھے اور مردہ نصیبے کی بیان کی وجودگی میں ایک بار پھر یہ خیالات تازہ ہو جاتے تھے کہ یہ وہی لوگ تھے اور ان کا روخ نیر کنٹ کی طرف ہی تھا مارٹن اور ایمس نے کہا مستر پیرے بہتر یہ ہوتا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہم ان کی شخصیتوں کے بارے میں یہ انتازہ تو ہوئی کیا تھا کہ اصول اقصد لوگ ہیں اور اگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا جاتا تو ان سے کسی نقصان کی پہنچنے کا کوئی احتمال نہیں تھا میں یہ بات مانتا ہوں بے شک وہ اچھے لوگ تھے لیکن وہ خود ہم سے تاون پر آمادہ نہیں تھے اصل میں اس نئے صورتحال سے میں نے جو نظریہ قائم کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نوجوان کا ساتھ دیں تو ان لوگوں کی نسبت زیادہ آسانی سے نیر کنٹ تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال ایمرے اور یوٹ کا اپنا بھی ایک کردار ہے اور وہ ان جنگلوں سے اور ان لوگوں کی نسبت زیادہ واقف ہیں پھر نیر کنٹ کا نام ایمرے سے زیادہ سنا گیا ہے اور اس نے جو انکشافات کیے ہیں شاید اس کے بارے میں خود ان مہم جون کو بھی معلوم نہیں تھا وہ شاید اپنے مشن سے بہت زیادہ مطمئن تھے کیونکہ اگر وہ انہیں ایمرے کی ذات میں دلچسپی ہوتی تو وہ کبھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دے تو پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے میرا خیال ہے جس قدر ممکن ہو سکے ایمرے کو سفر کے لئے آمادہ کیا جائے اور سب سے پہلے ہم اس کے لئے کچھ کرنا ہوگا یہی تو سب سے زیادہ خطرناک تصورے مسٹر جیمیس پیرے مارٹن نے کہا اس کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جیمیس پیرے حاصل میں جیمیس پیرے نہیں ہیں اس نے تفصیل کرنے کور مہتابلی کو بتا دی تھی لیکن جیمیس پیرے کے تمام ساتھی اسے جیمیس پیرے ہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے تاکہ جو اس شاکل اس نے اختیار کی ہے وہ قائم رہے اور کسی کو اس کے بارے میں شبہ نہ ہونے پائے میں سمجھتا ہوں تم یہ کہنا چاہتی ہونا کہ امریک کو کام کرنے کے لیے ہمیں سیگال کا سامنا کرنا ہوگا ہاں میں بالکل یہ ہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس سلسلے میں تو باتیں میرے ذہن میں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ سیگال بردہ فروش ہے اور اس نے علاقوں میں قیامت پچھا رکھی ہے نمبر دو یہ کہ اس کے قبضے میں اس کی منگیتر ایریمہ برانٹ ہے میں یہاں تشدد کی راہ اپنانے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اگر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنا انداز میں بدلنا پڑے تو کہ یہ مناسب نہیں ہوگا بلکہ یہ جائز ہوگا انداز بدلنے سے آپ کی کیا مراد ہے قتل و غارت ذری ہون ریزی پیری نے کہا کیا یہ ہمارے لئے ممکن ہے ایمیس بولا مستر جیمیس پیری اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مشن ہمارے لئے عبادت کا درجہ رکھتا ہے لیکن بہرحال انسان زندگی کو خاتم کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے تم میں سے اگر کوئی اس حصے میں اپنے آپ کو معذور پاتا ہے تو مجھے افسوس ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس ذرا اپنا انداز تبدیل کرنا ہوگا گویا آپ یہ تیار کر چکے ہیں مستر جیمیس پیری کہ اگر ہمیں ایمرے کے لیے کسی جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تم اس سے بدلس نہیں کریں گے ہاں اور ہماری جنگ اہمکانہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیں پوری تیاری سے کام کرنا ہوگا اور محمد کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ چالاک نہیں سمجھ سکتے لیکن اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں ہر طرح کی ذہانے سے عمل کرنا پڑے گا ٹھیک گو مستر پیری ہم سب آپ کے ساتھ ہیں زندگی میں اگر یہ پہلو بھی اختیار کرنا پڑا تو آپ گوٹ پینٹ رکھئے اور اتمنان رکھئے ہم اسے گریز نہیں کریں پھر اسی شام ایمرے اور یوارٹ کے ساتھ میٹنگ کی گئی یوٹ اپنے آقا کی تیمارداری میں مصروف تھا ایمرے بہت بہتر حالت نظر آ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر حضن و ملال کے آثار صاف نظر آتے تھے جمیس پیرے نے اس سے اس کی خیرت پوچھی تو ایمرے نے فسودہ لیچے میں کہا میں تقریباً ٹھیک ہوں مستر جمیس پیرے لیکن میرے ذہن و دل کی کیفیت کچھ اچھی نہیں ہے میں شمیندہ ہوں کے آپ کی وجہ سے آپ سے کے بلا وجہ آپ پر بوجھ بن گیا اور آپ کے لئے مسائل پیدا کیے لیکن کیا کیا جائے انسان کی زندگی میں بات بجبوری ایسی ہوتی ہیں اسے دوسروں کے سامنے شمیندہ ہونا پڑتا ہے نہیں مائی ڈیر ایمرے ایسی کوئی بات نہیں ہم لوگ جنگ و جدن سے ناواکت لوگ ہیں اس کا اندازہ تم ہماری انہوں سے لگا دو لیکن بہت طور تمہارے ہم زندگی کی بازی لگا دیں گے وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے کاش میں آپ کو آپ کی اس حسان کا صلح دے سکو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایمرے کے اندرونی طور پر تم خود کو کیا محسوس کر رہے ہو کیا تم سفر کے قابل ہو آہ اگر مجھے ایک گھوڑا مل جائے تو میں یوٹ کو اپنے ساتھ بٹھا کر سہرہ کے چپے چپے کو کھنگال ڈالوں اور ایلی میں پرانٹ کو تلاش کرلوں لیکن آپ میری طبیعہ سمجھ سکتے ہیں میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ وہ مہمان جو یہاں پہ پناہ گزین ہوئے تھے ان سے رابطہ قائم کروں ان سے کہوں کہ مجھے گھوڑا نیٹ کر دیں تاکہ میں اپنے مشن کا آغاز کر سکتے لیکن یوٹ نے مجھے سمجھائے اور کہا کہ بھلا انہیں مجھ سے کہ دلجسپ ہی ہو سکتی ہے چنانچہ میں خاموش رہا نہیں دیر ایمرے فی الحال میں تمہیں گھوڑے کی سواری کی جازت نہیں دے سکتا اور پھر واقعی لوگوں سے گھوڑا مانگنا ہی بے مقصد ہوتا کیونکہ ان کے پاس ان کی ضرورت کو انطابق گھوڑے تھے ہاں یہ بات ضرورت ہے لیکن مسٹر جیمیس پیرے میں واقعی سفر کے قابل ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو کوئی کمزور نہیں پاتا آپ نے جی سہرتناک مسیحائی کو ثبوت دیا ہے اس پر میں اور یوٹ کو اکثر مطلب کرتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسٹر ایمرے کی ہم سیگال کا پتہ کیسے پاسکتے ہیں اگر میرے آقا کی اجازت ہو عظیم آقا تو اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں وہ نے یوٹ میں کہا ہاں کیوں نہیں جیمیس پیرے بولا قدرت نے مجھے کچھ ایسی خصوصیت سے نوازا ہے مجھے امریکہ میں حیرتناک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا حلے کے ایک بار تو میں بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا کیونکہ امریکہ پولیس نے مجھے ان خصوصیت کی بنا پر محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے زور دینا شروع کر دیا تھا وہ تو خدا بھلا کرے مسٹر ڈیمی برات کا کہ انہوں نے مجھے اس مشکل سے نکال لیا کیونکہ ان کی خیال میں میرا مشن کچھ ہو رہی تھا وہ کیا خصوصیت تھی عام لوگوں کی اسیات کے برعکس زمین سے کان لگا کر میلو دور کی آواز سن لیتا ہوں اس کے علاوہ ہواوں میں کتوں کی طرح وہ خوشبو محسوس کر لیتا ہوں جو کسی مخصوص شخص کی ہوتی ہے مثلا اور تو کچھ نہیں لیکن اپنی مالکہ ایلوی برات کی ودیوٹ کی خوشبو میری ناک میں رچی ہوئی ہے ان کا لباس میں ہمارے پاس موجود ہے جس میں خوشبو بسی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میری مالکہ کو زمین پر چلا کر لے جائے گیا ہوگا اور ان کے قدموں کی بھو سن سکتا ہوں کیونکہ وہ گھروں پر سوار تھے لیکن ان کے بدن سے اٹھے ہوئی خوشبو کو میں نجانے کتنے فاصلے سے محسوس کر سکتا ہوں اور اس طرح ہم سیگال کی راہ پر لگ سکتے ہیں حیرت انگیز اور تم نے جس قدر اعتماد سے یہ بات کہی وہ مزید حیرتناک ہے میں ان الفاظ کی لئے آپ کا شکر گزاروں کوئی ہے تم یہ کہنا چاہتے ہوگے اگر ہم یہاں سے نکل کر سیگال کی تلاش میں آگے بڑھیں تو وہ روخ پہچان سکتے ہیں جہاں وہ موجود ہے یقیناً لیکن صرف اپنی مالکہ علیمہ برانٹ کی موجود کی خوشبو سے اس کا مطلب ہے کہ ہم سفر کا آغاز کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بڑا ٹرک موجود ہے جو مسٹر امرے کو احتیاط کے ساتھ آگے لے جا سکتا ہے اور اس دوران میں ان کے زخموں کی اگر کوئی کمی رہ گئی ہوتا وہ بھی درست ہو جائے گی لیکن یہ بات تم لوگوں پر منحصر ہے اگر تم آگے کا سفر کرنا چاہتے ہو تمہیں کوئی اطلاز نہیں ہوگا آہ آپ نے ہمارے دلوں میں چھپی باتوں کو روشن کر دیا مسٹر جیمیس پیرے ہماری خواہش یہی کی تو پھر ٹھیک ہے مسٹر یوٹ اور مسٹر احمدے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں البتہ آپ سے اب کوئی ذاتی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں میں کاش ہم آپ کی ذات کے کسی کام آسکیں یہ ہماری دلی آرزی ہے امرے نے جواب دیا ڈیر احمدے اصل میں ہماری منزل نیرکنٹ تھی اور میں تمہیں ان سچائیوں سے نواقع اپنے ہی رکھنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں بسید ہی ہیں توڑی بہت تفسیر تو تم میں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں میں کیسے مشن سے وابستہ ہوں لیکن سارے زندگیر کے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے لیکن اس مشن کی تکمیل کے میرے پاس سرمایہ نہیں ہم نے اپنے تمام ذراعہ استعمال کر لیے جن سے میں سرمایہ حاصل ہو سکتا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملی دنیا صرف اسے سراتی ہے جو نمائیہ ہو چکا ہو لیکن جو بے پناہ صلاحیتیں رکھنے کے باوضی نمائیہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ تاریکی میں ہی مر جاتے ہیں مجھے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے سرمایہ درکار ہے کچھ نے میرے سامنے کیوں راستہ نہیں رہا تو میں نے سہرہ آزم کا روح کیا نیرکنٹ کے بارے میں مجھے تو یہ طلاق محصول ہوئی وہ یہ ہے کہ نیرکنٹ پہنچ کر ہماری اس خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے ہمیں وہاں سونے کے زخیرے اور ہیرے مل سکتے ہیں اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو محضب دنیا میں آ کر ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آہ کاش ہم اس خواہش کی تکمیل میں آپ کے مددگار بن سکے ایمرے نے پور پلوس لہجے میں کہا تم ہماری مدد کر سکتے ہو ایمرے ایلمہ بران کی حصول کے بعد کیا تم ٹاری ویگا جاؤ گے ہاں ہمارا یہی ارادہ ہے تب ٹھیک ہے ہم نیرکنٹ جا کر قسمت آسمائی کریں گے ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے یہی ہماری محنت کا صلح ہوگا میرا وعدہ ہے ایمرے نے کہا تب پھر کل صبح سے ہم اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے پیرے نے کہا سب سے زیادہ خوشی فیروز کو ہوئی تھی اسے خدشت آگے اگر یہاں طویل قیام کہا گیا تو قبر مہتابلی کا گروپ بہت دو نکل جائے گا اور اس کے بعد ممکن ہے ان لوگوں سے رابطہ بھی نہ ہو سکے فیروز نے اپنے آپ پر گروپ بھی کرتا تو کبھی کبھی سے عجیب سے احساسات ہوتے تھے اپنی ایک زندگی پھر بھولی نہیں گزر رہی تھی اس کے بعد نصیب ایک کا معاملہ آیا اس کے ذریعے قبر مہتابلی سے ملاقات ہوئی اور نوبت یہاں تک آگئی پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ تھا لیکن اب ہو ہی کیا تو کیا ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا تیاریاں ہو گئی ٹرک کو ٹھک ٹھک کیا گیا اور پھر دوسری صبح ان لوگوں نے وہ قلعہ چھوڑ دیا جہاں انسانی ضروریت کے سامان کے علاوہ کچھ لاشی دفن دی کیلے سے باہر نکلتے ہو جمیس پیرے نے کہا کہ اس قدر ناپائدار ہیں ہم لوگ کہ چند سانسے اپنے بسنے نہیں کائنات کو اپنے بازوں میں سمیٹ لینا چاہتے ہیں انسان یہ کیوں نہیں سوچتا مسٹر پیرے بس میرے خیال سی سے سوچنا بھی نہیں چاہیے کیوں گردش کائنات رک جائے یہ کہ نوکھا پہلو ہے ہر شخص یہ بات جانتا ہے لیکن اس سے نظر انداز کرتا ہے نہ کرے تو معتل ہو اور صرف ایک انتظار کرے ان سانسوں کی رک جانے گا یہ قلعہ کس تبودوں سے بنایا گیا ہوگا بشک آخر کس لیے کچھ تو سوچاؤ گا اب ایک بورڈل نے لیکن مسٹر پیرے اب اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے سہرہ آزم میں مشکلات کے اشکار لوگ یہاں آگر سکون کی کچھ لمحہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی بورڈل کا ان پر احسان ہوگا بے شک لیکن کچھ مر بھی تو ہو سکتا ہے وہ کیا اگر یہ کچھ برے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو اسے برائیوں کو مسکن بھی منا سکتے ہیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا جب اس پر ایک ساتھی ٹرک ڈرائب کر رہا تھا یوٹ اور امرے نے ایک ایسی جگہ حاصل کی تھی جہاں سے باہر دور دو تک نظارہ کیا جا سکتا تھا دونوں پتھر کے بوتوں کی طرح ساکت بیٹھ ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ایسے میں زنگی نہ ہو ویسے امرے بہت حسین تھا اور اب ایک پرشکل لباس میں ملبوس وہ کوئی محفوق الفطر شخص سے نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر ذہن میں عجیب سا آثر ہو یوٹ کی شخصیت اپنے طور پر بہت عجیب تھی اسے ایک دھیڑا ڈھالا سا سلکل عبادہ پہنا تھا اور ماتھے پر لوہی کی ایک پٹی پہنی ہوئی تھی اس وقت تک وہ لب سب لوگ بگ وارڈر کے قلعے کی سہر میں ڈوبے ہوئے تھے جب تک وہ نظر آتا رہا پھر وہ دوسرے مناظرین نے متوجو کہنے لیا سفر کے تقریباً چھ گھنٹے گزر گئے پھر کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ٹرک روک گیا سب نیچے اتر آئے تھے یوٹ اور ایمرے بھی ایمرے میں بھی زندگی کے اثار نمدار ہو گئے کہیں مسٹر یوٹ اب تک کے سفر میں آپ نے کوئی اندازہ قائم کیا کوئی نہیں مسٹر پہرے میرا مطلب ہے آپ نے کہا تھا نہ کہ آپ سمدھ کا تیین کریں گے اہاں کوئی تیین ہوا نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی درست ہے جہاں سے رخ تبدیل کرنا مناسب ہوگا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا ٹھیک ہے جمیس پہرے نے کہا یا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دونوں نے آگے کا سفر کیا تھا اور رات تک یہ سفر جاری رہا تھا پھر ایک جگہ قیام کیا گیا اور یہ کافل اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تمام ضروریت سے فراغت حاصل کی گئی پھر آرام کے لئے جگہ منتقید کر لی گئی کلائے کی گھڑی رات کے دو بج آرہی تھی جب فیروز نے موقع پا کر ٹرانس میٹر پر کور مہتاب علی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور کوشش کرنے لگا لیکن ٹرانس میٹر پر لہروں کے سوا اوٹ کوئی آواز نہ اُبھئی تیر تک کوشش کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا اس کا مطلب تھا کور مہتاب علی ٹرانس میٹر کے رین سے باہر تھا اس نے تھنڈی سانس دے کر ٹرانس میٹر بند کر دیا اور پھر اپنے آرام گاہ میں جانے کا ارادہ کرنے لگا اس نے کچھ فاصل پر یوٹ کو دیکھ اور شہستر رہ گیا اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آیا لیکن جو کچھ تھا آنکھوں کے سامنے تھا یوٹ ایک نوکدار چٹان پر سر کے بل کھڑا ہوا تھا اس نے کوئی سہارا نہیں لیا تھا اور دونوں ہاتھ سیدھے کی ہوئے تھے سر کی نیچے نکیلہ پتھر نظر آ رہا تھا فیروز دبے قدموں اسی کی طرف چل پڑا جو جو وہ یوٹ کے قریب پہنچتا جا رہا تھا اس کی حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا یوگا اور دوسکی مشکوں کے بارے میں اس نے سنا ضرور تھا لیکن قریب سے دیکھنے کے اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا آج بھی حیرت انگیز مشک دیکھ رہا تھا اس نے سنا تھا کہ بودمت سے تعلق رکھنے والے تاریخ الدنیا لوگ یوگا کی مشکیں کرتے ہیں اور پر اپنا تشدد کرتے ہیں ہندوستانی سادوں کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ کیلوں کا بستر بنا کر اس پر بیٹھتے اور سوتے ہیں لیکن اسے یہ تمام باتیں روایت ہی محسوس ہوتی تھی آج وہ اپنی آنکھوں سی انوکھا منظر دیکھ رہا تھا سر تو بہت نازک ہوتا ہے اور پھر جسم کا سارا بود بغیر کسی سہارے کے ایک نگلے پتھر بھائی یوٹ بے شک دراز قامت نہیں تھا لیکن اس کا پہلاو خاصہ تھا اور وزن کا سہین دازن ہی کیا جا سکتا تھا بہرحال یہ تمام باتیں سوچتا ہوا وہ دبے پہن یوٹ کے بلکل قریب پہنچ گیا اور یوٹ کو اس کے آمد کی خبر نہ ہوئے شاید اس لیے کہ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی بہرحال اس انوکھے کھیل کا دیر تک جائزہ لیتا رہا پھر جب کافی دیر ہو گئی تو فیروزی کو متحرک ہونا پڑا اس نے آجتہ سے آواز دی مسٹر یوٹ اور یوٹ اس طرح پٹ سے نیچے گر پڑا جیسے اس نے خاموشی اور سناٹے کی کا سہارا لیا ہوا ہو اور اس سہارے کے ہٹ جانے سے اس کا بیلنس قراب ہو گیا ہو وہ نیچے گرنے کے فوراں باز اٹھ کر بیٹھ گیا پاؤں پھیلے ہوئے تھے وہ اٹھنے کا عداد بھی عجیب تھا آنکھوں کیفیت نہیں مقابیدہ اور وہ اسی طرح ہزا میں گھور رہا تھا جیسے اسی کچھ نظر آ رہا فیروز دو قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچا اور پھر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا سوری مسٹر یوٹ یوٹ نے گرنے جھٹ کی اور پلکیں جھپکانے لگا پھر اس نے فیروز کو دیکھ رہا اور دیر تک اس طرح دیکھتا رہا جیسے پہچانے کی کوشش کر رہا پھر اس کے چینے پر نروی پھیل گئی اوہ مسٹر فیروز آئی ایم سوری آئی ایم سوری مسٹر فیروز سوری تو میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کے مشکل میں خارج ہوا اوہ نہیں اوہ ایسی کوئی خاص بات نہیں یوٹ نے مسکلاتے ہوئے کہا بجائے اس کے کہ اس مداخلت پر وہ کسی قسم کی برہمی کے ازاد کرتا الٹا وہ نرد جو نظر آ رہا تھا یہ کیا کر رہے تھے آپ مسٹر یوٹ عبادت یوٹ نے جواب دیا الٹے کھڑے ہو کر ہاں میرا المریہ عبادت یہی کرتے ہیں لیکن آپ کا سر ایک نکلے پتھر پر رکھا ہوا تھا فیروز نے کہا دنیا ایسی نکلے پتھوں سے بھری ہوئی ہے ذرا غور کر لیجئے مسٹر فیروز انسان کیا سے کیا بن گیا ہے شہر بستیاں گاؤں جو کچھ بھی ہے دکھوں کا گھر بن کر رہ گئے ہیں دکھ ہی دکھ ہے انسان کے لیے ان دکھوں سے آشنا زلوی ہونا زلوی ہوتا ہے گرم اور نرم بستروں کے اسائشیں انسانی فطرت میں بے غیر کی اور حوث پیدا کر رہی ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ اخلاقی اقدار سے بہو نیچے گر گیا ہے ان چیزوں کی مشک جاری رکھنی چاہیے انسان انہی کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے دل سے حوث پرستی نکل جاتی ہے وہ مشقت کا عادی ہو کر مہت مزدوری کرتا ہے اور اپنے زندگی کو سکون دیتا ہے اور اس طرح کسی اور کو نقصان پہنچانے کے خیال اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا فیروز بھٹی بھٹی آنکھوں سے اس مسخری سی شکل کے بھونے کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ یہ بھونے ایسی گہری پر سوچ رکھتا ہوگا لیکن اس وقت وہ عالموں کسی انداز میں بول رہا تھا اور یہ الفاظ واقعی اپنے جگہ ایک حکم کی حصول رکھتے تھے فیروز نے کہا یہ آپ کے خیالات ہیں مستر یوٹ نہیں صرف میرے نہیں بلکہ انسان کے یہی خیالات ہونے چاہیے جو دنیا کو گہری نگاہ سے دیکھتا ہو میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں تو پھر ہو جاؤ سر کے بل کھڑے یوٹ نے جھوک میں کہا پھر ایک دن سنبھل کر داعت نکال دی ہے سوری مسٹر سوری ویسے مسٹر یوٹ آپ کو میرا نام خوب یاد رہا اب بات پھر وہی آ جاتی ہے میں نے اس مجھے سے دھٹنا چاہا تھا دیکھو مائی ڈیئر انسان بڑے آسائش پسند ہو گئے ہیں کوئی مشرقت نہیں کرتے ہلکے سلکہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے بدن کا پورا بوجھ پیروں پر ڈال رکھا ہے اور باقی چیزوں کو استعمال ترک کر دیا ہے دن میں اگر ہم تھوڑی سی بہت مشرقت کرتے ہیں تو ہاتھ اور پیروں کو تھکاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پوشت اور بدن کی تمام آزا کو مرن بسٹروں سے سپڑ کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی وقعہ قائم رہے دماغ زمین سے اونچا رہتا ہے اب یہ تقدیر کی بات ہے کہ دماغ کی اونچائی انسان کے پیروں سے کتنی ہے بے شک میرا کچھ چھوٹا ہے میں دراز قامتوں کی بات کرتا ہوں دماغ کو اپنے طور پر استعمال کا کوئی موقع نہیں ملتا وہ صرف بلندی سے سوچتا ہے میں کہتا ہوں کہ اسے براہ راست بستیوں کا شناسہ بھی ہونا چاہیے اٹھا کڑا ہونے سے براہ راست اس کا رابطہ دنیا سے قائم ہو جاتا ہے وہ نینی باتیں سوچ سکتا ہے میں نکیلیا پتھر پر اس نے کھڑا ہوا تھا کہ دماغ کو بھی بدن کی تکالیف کا خیال رہے یہ ایک منطق ہے پھر اس کے باڑے میں بڑے طبیل جانے تو اس بات کو ایسے سچ کہہ رہا ہوں اگر دنیا سے صحیح طور پر رابطہ رکھنا ہے تو انٹے زلو کھڑا ہوا کرو دماغ کی وجہ شکل ہوتی ہے اور بہت سی باتیں نہیں سمجھنے آتی ہیں جو دماغ کی بلندی پر رہنے کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتی ہے فیروز ہس پڑا واقعی بڑی عجیب منطق کی پھر اس نے کہا آپ کا کردار میرے بڑا پوریسرار ہے مسٹر یوٹ کیوں آپ کی شخصیت آپ کا انداز میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کوئی معمولی چیز نہیں ہوں مقدس باپ تمہاری عمر دراز کرے میرے بارے میں شاید تمہیں یاد ہو کہ میں کون ہوں اور میری ذمہ داریہ کیا ہے میرا باپ ٹاری ویگا کا بڑا پجاری تھا اور یقینی طور پر اس کے تماموں صاف میرے دل و دماغ میں اترے ہوں گے یہ بات دوسرے ہے کہ آجانے مسٹر لیمی برانٹ میں مجھے جدید دنیا دکھائی اور عرضی طور پر میرا رابطہ اپنی دنیا سے منقطع ہو گیا لیکن میرا وجود چیخ چکر کہتا ہے کہ میں اصولی طور پر ٹاری ویگا کا بڑا پجاری ہوں اور مجھے اپنا وہی منصف سبھالنا چاہیے اب یہ الگ بات ہے کہ اپنی زندگی کے سب سے قریبی ساتھی کاف ایمرے کا غلام ہوں وہ کاف ایمرے میرے لیے شہد اس کائنات میں سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے میری زندگی اس کے لئے وقت ہے دیکھونے والا وقت کیا کہتا ہے اگر آپ میری قربت سے پریشان نہ ہو رہے ہیں مسٹر یوٹ تو کیا خیال ہے کچھ در بیٹھ کر باتیں ہی کی جائے یہ تو میری خوش قسمتی ہے میں خود بھی عبادت ختم کر چکا تھا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ باقی وقت کیسے گزارو اور اب آپ آگئے ہیں آپ کا بہت شکریہ ٹاری ویگا کے بارے میں میں آپ کو اور بھی بہت سی معلومات حاصل ہوں گے ہاں کیوں نہیں مسٹر لیمی برانٹ ایسے نیک دل انسان تھے کہ انہوں نے مجھے کاف ایمرے کو کبھی ٹاری ویگا سے ناشناس نہیں رکھا اور جب بھی انہیں فرصت کے لمحات ملتے تھے وہ ہمیں ہماری مملکت کے بارے میں ضرور بتاتے تھے کیا آپ مجھے ٹاری ویگا کی کہانییں سنائیں گے فیروز نے کہا اور مسٹر یوٹ ٹاری ویگا کی کہانی سنانے لگا معزیز سامنے حضرات افریقہ کی یہ سہر انگیز داستان ابھی جاری ہے باقیہ واقعہ تجلی قسط میں دیکھتے رہیے خود داستان اللہ حافظ خود داستان لاکستان